اردو کہانی ایک دور دراز جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آسکے گا جب ایک پادشاہ کا ایک سال دور حکومت مکمل ہو جاتا تو اسے ایک مقصود جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا جہاں وہ اپنی بکیہ زندگی گزارتا اس موقع پر اس پادشاہ کو بہترین لباس پہنایا جاتا اور ہاتھی پر بٹھا کر اس پورے ملک کا الودائی سفر کروایا جاتا جہاں وہ سب لوگوں کو آخری بار خیر بات کہتا وہ بہت ہی افسوسناک اور گمزدہ لمحات ہوتے اور پھر وہاں کے لوگ بادشاہ کو اس جزیرے پر ہمیشہ کے لئے چھوڑاتے ایک مرتبہ لوگ اپنے پرانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے ایک ایسا سمندری جہاز دیکھا جو کچھ دیر پہلے ہی تباہ ہوا تھا اور ایک نوجوان شخص نے خود کو بچانے کے لئے لکڑی کے ایک تختے کا سہارہ لیے رکھا تھا چونکہ ان لوگ کو ایک نئے بادشاہ کی بھی تلاشتی لیہ آزا انہوں نے اس نوجوان شخص کو اپنی کشتی میں پٹھا لیا اور اپنے ملک لے آئے اور اس سے ایک سال کی حکومت کرنے کی درخواست کی پہلے تو وہ نوجوان نہ مانا لیکن پھر وہ ایک سال کے لئے بادشاہ بننے پر رضا مند ہو گیا وہاں کے لوگ انہیں اس بادشاہ کے تمام حصول اور طریقے سمجھا دیئے اور یہ بھی بتایا کہ ایک سال کے بعد وہ اس فلائی مقصود جزیرے پر چھوڑ آئیں گے بادشاہ کے تیسرے دن ہی اس نوجوان بادشاہ نے اپنے وزیر سے کھا مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں گزشتہ تمام بادشاہوں کو بیجا گیا تھا بادشاہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے سے وہ جزیرے دکھانے کا احترام کیا گیا وہ جزیرہ مکمل طور پر جنگل تھا اور جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا ان جانوروں کی آوازیں جزیرے کے باہر تک سنائی دے رہی تھی بادشاہ ذرا سا جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا جنگل کے اندر گیا اور وہاں اس کے پچھلی تمام بادشاہ کے پڑے نظر آئے وہ سمجھ گیا کہ بہت جل اس کا بھی یہی کھال ہوگا اور جنگلی جانور اس کو چیت پھاڑ کر رکھ جائیں گے ملک واپس پہنچ کر بادشاہ نے مضبوط طوانہ جسم کی سو مزدور اختے کیے ان سب کو جزیرے پر لے گیا اور حکم دیا جنگل کو ایک ماہ میں مکمل طور پر صاف کر دیا جائے تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا جائے اور سفالتو درخ کار دیے جائے وہ ہر ماہ خود جزیرے کا دورہ کرتا اور کام کی خود نگرانی بھی کرتا پہلے مہینے میں ہی تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا گیا اور پھر بہت سے درخ بھی کار دیے گئے دوسرے ماہ تک جزیرہ مکمل طور پر صاف ہو چکا تھا اب بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ جزیرے پر مختلف مقامت پر خوبصورت باغات تعمیر کیے جائیں وہ اپنے ساتھ مختلف پالتو جانور مثلا مرگیاں گائیں بیزے بتکے اور بڑھیں وغیرہ بھی جزیرے میں متقل کرتا رہا تیسرے ماہینے میں بادشاہ نے اپنے مزدوروں کو حکم دیا کہ ایک شاندار گھر تعمیر کر رہے ہو اس جزیرے پر ایک بڑی سی بندرگاہ بھی بنائیں گزرتے مہینوں کے ساتھ ساتھ وہ جزیرہ ایک خوبصورت شہر میں بدلتا رہتا وہ نوجوان بادشاہ بہت سادہ لباس زیب تن کرتا اور اپنی ذات پر بہت کم کھرش کرتا اپنی بادشاہ کی زیادہ تر کمائی وہ جزیرے کو بنانے میں لگاتا رہا دس ماہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا میں جانتا ہوں کہ دو مہنے بعد مجھے جزیرے میں چھوڑ دیا جائے گا لیکن میں ابھی اسے وہاں جانا چاہتا ہوں وزیر اور دوسرے وزراء اس بات پر متعفق نہیں ہوئے اور بادشاہ سے کہا آپ کو دو ماہ مزید صبر کرنا ہوگا تاکہ سال مکمل ہو جائے سال پورا ہو جانے کے بعد ہی آپ کو جزیرے پر چھوڑا جائے گا بالا آخر دو ماہ مکمل ہو گئے اور بادشاہ کا ایک سال ختم ہو گیا حس پہ روایات وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا اور ہاتھی پر بٹھایا تاکہ وہ اپنی رعایہ کو خیر آباد کہہ سکے خلاف توقع یہ بادشاہ اپنی الودائی تقریب پر بہت ہی خوش تھا لوگوں نے اس سے پوشا اس موقع پر تمام گزشتہ بادشاہ تو رو رہے تھے لیکن آپ حس رہے ہیں آپ کے اس قدر خوش ہونے کی کیا وجہ ہے اس نوجوان بادشاہ نے جواب دیا تم لوگوں نے داناؤں کو وہ کون نہیں سنا جب تم ایک چھوٹے بچے کی صورت میں اس دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے اور باقی لوگ سب ہس رہے ہوتے ہیں ایسی زندگی جیو کہ جب تم مر تو تم ہس رہے اور باقی دنیا رو رہی ہو میں نے ایسی ہی زندگی گزاری ہے جس وقت تمام بادشاہ محل کی رنگینیوں میں خوئے ہوئے تھے تو میں اس وقت اپنے مستقبل کے مارے میں سوچتا تھا اور اس کے لئے لا عمل تیار کرتا تھا میں نے اب اس جزیرے کو ایسی خوبصورت دکھایا گاہ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں آپ میں اپنی باقی زندگی نہائی چین اور آرام سے گزار سکتا ہوں تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی کامیٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی اور مزید کہانیوں کے لئے اردو کہانی کو سبسکرائب کریں شکریہ